جی ہاں فرینڈ اس ویڈیو بات کرنے والے ہیں آپ سے ایرر ریکوڈ کے بارے میں ہٹاچی کا جو گرین لائٹ بلنگ کر رہی ہے ٹویل ٹائم بلنگ کر رہی ہے تو اس کا سولف کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر یہ ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر کر رہے ہیں اور ابتالے کے آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پھلی سبسکرائب کے لئے جو پہلے ایکن جرور دبا دیجئے ہم آپ کو دکھائیں گے سب کچھ آسان طریقے سے اس کے اندر ہم نے جو ہے گنتی کی ہے تو یہاں پر ٹویل ٹائم بلنگکنگ لائٹ کر رہی ہے گرین لائٹ تو یہاں پر ہم آوڈور پر جاتے ہیں اور یہاں پر آوڈور اس کو جو اوپن کر لیتے ہیں یہاں پر سپلائی وغیرہ سب چیک کریں گے سپلائی اگر آتی ہے اگر نہیں آتی ہے وہ سب کچھ دیکھ لیں گے سپلائی آ رہی ہوگی تو یہاں پر کنٹرول ہی خراب رہتا ہے تو یہاں پر ہم نے کنٹرول نئے کنٹرول لے کر آئے ہیں نئے کنٹرول آپ کو چینج کر کے دکھانے والے ہیں یہاں پر جو نئے کنٹرول ہے وہ ہم چینج کریں گے آپ کو اور پورا پروپر طریقے سے آپ کو اسی کو چیک کر لینا ہوگا یہاں پر کنیکشن جو ہے کنٹرول کے ہم کھول لیتے ہیں اس میں آپ کو جو ہے اچھی طرح سے کومنیکیشن وائر کو چیک کرنا ہے تینوں پوائنٹس پر والٹیز آ رہی ہے انڈور سے یا نہیں آ رہی وہ بھی چیک کر لینا ہے نیوٹل ویک تو نہیں ہے لائن فیس صحیح طریقے سے فیس پر ڈلی ہے یہ سب کچھ آپ کو چیک کر لینا ہوگا تو یہاں پر اچھی طرح کیسا آپ کو کام کرنا ہے تب ہی آپ سمجھ پا ہو گئی کہ اس میں ایرر کوٹ کا پرولوم سولف کیسے کرنی ہے تو یہاں پر بار بلنگ کر رہی تھی لائٹ تو بار بار بلنگ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کومنیکیشن وائر جو ہے جس کی وجہ سے فولٹ ہے مطلب یہاں پر جو دونوں آؤٹڈور اور انڈور آپس میں بات کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ بات نہیں کر پا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ انڈور سے سپلائی جاری ہے اور آؤٹڈور تک نہیں پہنچ پا رہی پہنچ رہی ہے تو آؤٹڈور میں جو کمپریسر ہے اور آپ کا جو فین موٹر ہے ان تک سپلائی نہیں پہنچ رہی جس کی وجہ سے ایرر کوٹ آ رہا ہے تو یہاں پر کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر چھوٹھوٹے پارٹس رہتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی فولٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایرر کوٹ آنے لگتا ہے تو آگے والٹیز پہنچیں گے تب ہی سپلائیز پروپر طریقے چل پائے گی تو یہاں پر ہم نے جو ہے کنٹرول کھولیا ہے پرانا والا 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 کنٹرول لگا لیں گے یہاں پر آپ کو اچھی طرح کہ سب وائر چیک کرنے ہیں وائر میں کوئی کمی نہیں ہونچی ہے بیچ میں جوائنٹ رہتے ہیں تو بھی یہ پرولوم آتی ہے تو بیچ میں جوائنٹ نہ رکھیں بیچ میں اگر جوائنٹ ہے تو اچھی طرح سا ٹائٹ کر لیں ان کو اچھی طرح سا کرنے لوج نہیں رہے کنیکشن کنیکشنوں میں فولٹ رہے گا تو بھی یہ پرولم آئے گی تو یہاں پر ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہاں پر ہم نے کنیکشن کر لیتے ہیں اچھی طرح کنیکشن کر لیں گے ریکٹر کے تار آپ کو اچھی طرح ایسا لگانا ہے یہ ریکٹر ہے یہ آپ کو وائر اچھی طرح ایسا فریٹنگ کر لینے ہوں گے تب یہ اسی آپ کو چل پائے گا ریکٹر کا تار بھی نکلا رہے گا تب بھی یہ وارہ بار بلنگ کرے گا یہاں پر اگر آپ کا کنیکشن چینج رہے گا تب بھی یہ وارہ بار بلنگ کرے گا یہاں کافی چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو بتا رہا ہوں میں یہ وارہ بار بلنگ کرنے شروع ہو جاتی ہیں سپلائی نہیں پہنچ پائے گی انڈور سے آؤٹور پہ تو سپلائی نہیں پہنچے گی تو بھی بارہ بار بلنگ کرے گی لائٹ گرین والی ریکٹر میں جو بتایا میں نے ریکٹر میں سپلائی نہیں پہنچے گی ریکٹر کا تار نکلا رہے گا تب بھی یہ سپلائی کے وجہ سے بارہ بار بلنگ کرے گا یہ ہم نے ایسی اون کر لیا ہے وہاں سے ٹمپریلی ایک ہم نے وہاں پہ کنیکشن کر کے ٹمپریلی چیک کرنے کے لیے ایسی اون کی آئے تو یہ ہم چیک کرتے ہیں یہ پھر بھی لائٹ بلنگ کر رہی ہے تو لائٹ بلنگ کر رہی ہے تو ہم چیک کرنا ہو یہ فولڈ اب کیا بچا ہے اس کے اندر کیا چیک کرنا ہے ہمیں Panel deaths lol تو دوبارہ آوڈروں پہ جاتے ہیں اور دوبارہ آوڈروں پہ جاکے چیک کرتے ہیں proper طریقے سے connection پر جو بارہ time billing کر رہی ہیں کٹرل جینج کرنے کے بعد بھی بلنگ کر رہی ہیں اس لئے بلنگ کر رہی ہیں یہاں پر جو اندر والی connection ہے وہ چینج ہے یہاں پر جاں اندر والی connection ہے یہاں پر جا بی لکھا ہوا ہے یہاں پر وائٹ والا ہے یہاں پر سی پہونے چاہیے تھے ہے بلیک بالا بی پہ ہونے چاہیے تھا تو اس لیے جس کے ویرے سے یہ لائٹ بلنگ کر رہی ہے یہاں کچھ دکھاتے ہیں چینج کر کے اور سب کچھ پروپر طریقے چیک کر کے تو یہاں پر ہم چینج کر لیتے ہیں ان کو یہاں پر جو ہم نے صحیح کر دیا ہے ریڈ بالا اے کر دیا بیو بلو بالا بی کر دیا اور بلیک بالا سی کر دیا انڈور پر اور آؤٹڈور پر سیم کنیکشن ہونے چاہیے تب یہ چل پائے گا نہیں تو نہیں چلے گا تو یہ دکت جو ہے بارہ بار بلنگنگ اسی بھی سے آ جاتی ہے کومنیکشن کی وجہ سے اور کنٹرول خراب رہا ہے تب بھی پیسی بھی خراب رہے گی تب بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ان کر کے یہاں سے ہم اسی ان کر لیتے ہیں اور یہ آیا ہمارا انڈور اور یہ آیا ہمارا ریموڈ اور یہ ہم یہاں سے ہون کر دیتے ہیں اس کو اور اب دیکھتے ہیں لائٹ بلنگ کرتی ہے نہیں کرتی ہے چلنے لگا یہ چل گیا اور ہم آؤٹڈور سے خود دکھاتے ہیں لے جا کر آؤٹڈور بھی ہمارا چل جا ہے یہ نہیں چلا یہ چلنے شروع ہو گیا ہے آپ دیکھ رہوں گے پنکار اس کے اندر چل رہا ہے دیکھیں کمپریسر ابھی آن ہوا نہیں ہوا یہ ہم چیک کر دیں گے اس میں گیس ہے نہیں ہے کمپریسر ابھی آن ہو گیا ہے اس کی کوئلنگ بغیر آن چیک کریں گے یہ جو کوڈ تھا بارہ بار بلنکنگ تھا اور یہ کوڈ جو ہے سول ہو گیا ہے ہم نے اس میں جو ہے نیا کنٹرول آ کے چینج کیا ہے اور یہ اس ہی آن ہو گیا اور کوڈ کوئلنگ نہیں ہے اس کے اندر اب جو ہم نے فرسٹ ٹیمز کو آن کیا تھا تو وہ ایک کنکشن تھے نا وہ غلط ہو گئے تھے اندر سے ہی کنکشن پہلی سی غلط تھے موسیقی